بین الاقوامی سماجی تنظیم ادارہ زیڈ آئی ایچ انٹرنیشنل کے زیر احتمام محلہ کرامت آباد فیصل آباد میں سربراہ زیڈ آئی ایچ انٹرنیشنل بین المزاہب امن کمیٹی پاکستان اور علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر بروکلین نیو یارک امریکہ کے چیف کارڈینیٹر علامہ بابا جی مشتاق احمد کمبوہ محمدی مولائی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر بروکلین امریکہ کے چیئرمین ملک ناصر آوان صدر طاہر بھٹا سیکریٹری فنانس ندیم یوسف بٹ چودری صداقت میاں زفر اقبال عبد الحمید اور دیگر کارکنوں کی جانب سے یوم پیدائش شائر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نہائیت عقیدت و احترام اور شان و شوقت سے منایا گیا اس سلسلے میں خصوصی تقریب مرقد ہوئی جس میں ادارہ زیڈ آئی ایچ کی ایڈمن میڈم ندہ مقبول سادیہ مقبول صدر ادارہ زیڈ آئی ایچ عدیل کیسر کمبو کاری محمد امین چودری شہباز فاروق ایوب سلیم مسیح اور ادارہ کی طالبات کی کثیر تعداد نے شرکت کی اس موقع پر قومی ترانہ اور ملی نگمیں پیش کیے گئے ادارہ زیڈ آئی ایچ کے مقامی عدیداروں نے حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ کے یوم پردیش کا کیک کٹا اور ان کے بلندیہ درجات کی دعا کی اس موقع پر امریکہ سے علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر کے مرکزی رہنماؤں بابا جی مشتاق احمد کمبوح محمدی مولائی چیرمین ملک ناصر آوان صدر طاہر بھٹا اور دیگر نخصوصی پیغام دیتے ہوئے کہا کہ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ نے برے سگیر کے مسلمانوں کو وہ فکری سوچ عطا کی جس کی بدولت قائد اعظم محمد علی جنہ نے مسلمانوں کے لئے الگ مملکت پاکستان کی بنیاد رکھی جبکہ علامہ محمد اقبال نے اپنی شاعری کی بدولت اسلام اور قرآن و سنت کی بے پناہ خدمت کی جس پر عمل پیرا ہو کر ہم اپنی دین و دنیا بہتر بنا سکتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ شاعر مشرق نے مسلمانوں کی حقیقی شناخت کے لئے انہیں خواب غفلت سے جگایا محمد نسیم شاہ این فور نیوز